اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احباب کرام اس وقت برطانیہ میں گھڑیوں پر دس بجنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ایک بار پھر امین وقت پر اس صبح کے اجلاس کی کاروائی کا آغاز کرنے والے ہیں اس اجلاس کی صدارت حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسلح عزیز کی منظوری سے مکرم و محترم صاحب زادہ مرزا خرشید احمد صاحب ناظر اعلیٰ صدر جمن احمدیہ اور امیر مقامی ربوہ فرمائیں گے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کرسی صدارت پر تشریف لاکر کاروائی کا آغاز فرمائیں it's exactly 10 o'clock according to British time and by the grace of Allah we are going to start the proceeding of the morning session exactly on time for this session حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسلح عزیز has approved the chairmanship of محترم صاحب زادہ مرزا خرشید احمد صاحب ناظر اعلیٰ صدر جمن احمدیہ and امیر مقامی ربوہ I would like to request him to kindly start the proceeding السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَاِنْ تُبْضُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ سلام علیکم ورحمت اللہ او تخفوه امیر خرشید احمد اللہ فیغفر لمن یشاء ویعظب من یشاء و اللہ وعلا كل شيء قدیر آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وقالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا موسیقی لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اکتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِن نَسِينا موسیقی رَبَّنَا لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ رَبَّنَا لَا تَحْمِلْ رَبَّنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ سورة البقرہ کی آخری دین آیات مبارکہ کی تلاوت آپ نے اسمات فرمائی اب ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے اللہ ہی کہہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور خواہ تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ اللہ اس کے بارے میں تمہارا محاسبہ کرے گا پس جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے رسول اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اتارا گیا اور مومن بھی ان میں سے ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تیری بخشش کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوچ نہیں ڈالتا اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کا وبال بھی اسی پر ہے جو اس نے بدی کا اقتصاب کیا اے ہمارے رب ہمارا معاخضہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوچ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ان کے گناہوں کے نتیجے میں تو نے ڈالا اور اے ہمارے رب ہم پر کوئی ایسا بوچ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو اور ہم سے در گزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا والی ہے پس ہمیں کافر قوم کے مقابل پر نصرت عطا کر ملاک اللہ